السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائی ہے گولڈ نوز پین نوز ٹرٹ یعنی لونگ اینڈ کوکے کی جیولری وہ جیولری جو نوز کے لئے اکثر گرز لیڈیز و منز شوک سے پہنتی ہیں بنواتی ہیں اپنے جیولر کو دکھاتی ہیں یا آرٹیفیشل جیولری لینا پسند کرتی ہیں کیونکہ لونگ تقریباً زیادہ تر گرز لیڈیز و منز وہ ہوتی شوک سے مارکٹ جا کر لیتی ہیں گولڈ کی جیولری ہوتی ہے اچھی خاصی ایکسپینسیو ہوتی ہے جو آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے وہ روٹین کے مطابق یعنی کہ اتنی زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہوتی تو اسے ہم ہر ماہ چینج بھی کر لیتی ہیں لیکن گولڈ کی جیولری کو ہر ماہ چینج کرنا کوئی آسان بات نہیں جب ہم ایک پار گولڈ کی جیولری بنواتے ہیں اور دوبارہ سے اسے چینج کروانے کے لئے ترباتے ہیں تو سمجھ لیں آدھا گولڈ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اس لئے گولڈ کی جیولری بنواتے وقت سو سمجھ کر ڈیزائننگ کو فولو کریں کہ اس طرح کا ڈیزائنز بنوائیں جو ہمارے فیس کے مناسبت سے ہو کہ آپ کے نوز پر بڑے سائز کا لونگ اچھا لگتا ہے یا شوٹ کیونکہ اس میں زرکون ڈائیمنڈ رو بھی شمار سٹون نیمز ہیں جو بھی آپ پر سوٹ کرتا ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کا سٹون اس میں اٹیج کروانا چاہتے ہیں کلر فول پسند کرتی ہیں یا آپ فائد پسند کرتی ہیں ڈائیمنڈ اور زرکون تو اکثر گرز لیڈیز میں نوز پین میں ہی بنواتی ہیں چھوٹی سائز کا چھوٹا سا لونگ جو کہ ناک پر پہنے ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے دور سے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے لیکن جو ملتانی اور سرائکی سپیکنگ ہوتی ہیں یا راجستانی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے لونگ پہنتی ہیں وہ اپنے کلچر کی مناسبت سے بھی اور ان کے فیس پر وہ سوٹ بھی کرتے ہیں ان پر جچتے ہیں ان کی جولری ان پر اچھی لگتی ہے ان کی برائیڈلز پر بھی اور روٹین وائز بھی پہنتے ہیں تو اس طرح کی جولری جو بھی میں آپ کو اکثر دکھاتی ہوں یہ ڈسی ڈوٹ کوم پر آپ کو بنی بنائی بھی مل جائے گی اگر آپ چاہیں تو اپنے جولر کو دکھا کر بنوالیں کیونکہ جولر جس طرح کا بھی ڈیزائن دکھائیں وہ وہی سیم ٹو سیم بنا کر دے دیتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین